دیکھیں کتنا مسلمان حج پہ جاتا ہے کتنا مسلمان عمرے پہ جاتا ہے ابھی میں سٹیٹسٹک پڑھ رہا تھا کہ ہر سال مسلمان عمرے پہ جا رہا ہے اور اس کی ریشو جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے لیکن آپ دیکھیں حالات مسلمانوں کے کہیں بھی deteriorate ہوتے جا رہے ہیں کہیں بھی آپ دیکھیں کہیں ریفرمیشن نہیں ہے کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی پروموشن نہیں ہے ہر چیز ڈاؤن ڈیکلائن پہ ہوتا جا رہا ہے یہ سارے معاملات کیوں ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ نبی عباس علیہ السلام کی حدیث ہے نبی نے فرمایا جب تم یہ دو کام چھوڑ دو گے تو اللہ پاتلوں کی دعا سننا چھوڑ دے گا تعمرونا بالمعروف و تنہونا عن المنکر برائی سوروں کو اچھائی کی تلقیل کرو جب تم نے کہا نہیں جی اب ہم انٹروورٹس ہو چکے ہوئے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے معاملات میں دخل دینے کی حرام جو کرتا حرام کرنے جو حلال جو کرتا اللہ سے جزا پائے گا تو یاد رکھیو اللہ پاک نے نبی عباس علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص کی دعا اللہ پاک نہیں سنیں گے اجتماعی دعا ختم وقت ضائع کری جاؤ جب تم یہ دو کام چھوڑ دو گے نبی نے فرما اللہ تمہیں ایک ایسی سزاں میں ڈال دے گا تمہیں پتا نہیں چلے گا اور تمہاری اجتماعی دعائیں قبول اور سننا چھوڑ دے گا یہ انف پروف ہے کہ تمہاری دعا قبول لیے رتپکائی کو جاتے ہیں وہ کام کیوں نہیں کرتے جو رب اور اللہ اس کا رسول مانگ رہا ہے وہ کام کیوں کرتے ہو جو تمہارا دل کہتا ہے اپنے رائٹس ریچز بنائیں کیونکہ اس میں آسانی ہے Destین ہے قبول بے قبول bar مطلب 단 تعد